جب ہمارے دل صاف ہوں گے بغس سے حسد سے کینے سے نفرتوں سے تو اس دل میں جمالِ یار نظر آئے گا لیکن ہم نے دل کے آئینے کو خود ہی گدلہ کیا ہوا ہے اور خود ہی میلہ کیا ہے سویر سے لے کر شام تک ہم دیکھیں کیا کیا حسد پالتے ہیں شریکہ برادریاں ہماری الگ ہیں باہمی رقابتیں الگ ہیں لوگوں سے دشمنیوں کے بت الگ پال رکھے ہیں نفرتوں کے شیشناک پھنگار رہے ہیں اور عجیب ہماری تلخ زندگی ہے اور اس کی تلخیاں خود ہماری زندگی کے سکون کو لوٹ چکی ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے ہماری زندگی کے اندر ٹینشن نہ ہو ہماری زندگی تمانیت کا مرقع بن جائے تو سب سے پہلے اپنے دل کو قدورت سے صاف کرنا ہوگا دل کے آئینے کو مصفہ کرنا ہوگا اندر کی دنیا کو مزکہ کرنا ہوگا کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ گھر تو سوار سوار کے رکھتے ہو لیکن ذرا دل کی گلیوں میں بھی کوئی جھاڑو لگاؤ گھروں میں تو چراغان کرتے ہو کوئی پیار کر دیا یہاں بھی روشن کرو نفرتوں کے برد توڑو ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ اور جب مومن کے لیے اہل ایمان کے لیے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے تو دیکھنا کہ تمہارا رب تم پر کتنی رحمت نازل فرماتا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے قلوب کی صفائی کا اس کی تطہیر کا اس کی پاکیزگی کا سامان کریں چونکہ بنیاد یہی ہے دل اگر صاف ہے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے دل اگر خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب یہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے پھر اشار فرمایا گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے دل کی اصلاح سے فرد کی اصلاح ہوتی ہے فرد کی اصلاح سے معاشرہ اصلاح پذیر ہوتا ہے اور معاشرے کی اصلاح سے ایک خوبصورت زندگی کا تصور ابرتا ہے جو ہمارا مقصود ہے لیکن ہم اپنے دل کو نفرتوں کے علاؤں میں رکھا ہوا ہے اور ہر وقت حسد بغض کینے ہمارے سینے کے اندر پل رہے ہیں کسی کو اللہ کوئی دولت عطا کر دے کسی کو عزت مل جائے کسی کو شہرت مل جائے تو ہم خامخواہ کی آتش غیز و غزب میں جل رہے ہوتے ہیں تو اپنے دل کی پاکیزگی کا سامان کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے تو فرما یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے بلکہ حضرت رومی علیہ الرحمن نے تو کلم توڑ دیا دل بدست آور کے حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست کعبہ بن گاہی خلیل اتحرست دل گزر گاہی جلیل اکبر است کہا دل کو قابو میں لے آ یہی حج اکبر ہے ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے کہا اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزر گاہ ہے دل رب جلیل کی گزر گاہ اور اگر کعبے بھی چلے گئے دل ہی صاف نہ ہوا تو وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کعبے گیاں گال نہیں مک دیجے دلوں نامہ کائیے تو اس کا صحیح ہونا پہلی شرط ہے دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے اس کی سترائی پورے بدن کی سترائی ہے تو اس لیے اس کو قابو میں کرو یہ کائنات ہے ہمارے صوفیاء پہلی توجہ دیتے ہی دل پہ ہیں جو عالم ہوتا ہے اس کا حملہ دماغ پہ ہوتا ہے لیکن صوفی کا حملہ دل پہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے دل ٹھیک ہو گیا تو پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے صوفیہ اس کو کائناتیں صغیر کہتے ہیں چھوٹی کائنات پوری کائنات کو اگر اس کا خلاصہ بنائیں تو دل بنتا ہے دل کو پھیلائیں تو کائنات بنتی ہے وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو تو کامیاب ہوا ہی وہی حقیقی کامیابی اسے ملی کہ جس نے اپنے دل کو ٹھیک کیا جس نے اپنے اندر جھاڑو دیا جس نے اپنے باطن کی صفائی ستھرائی کے سامان کی جس نے اندر کے میل اتارے اللہ اکبر جس نے اپنے اندر کی غلاستیں دور کی اندر جب صاف ہو گیا تو پھر سمجھ لو کہ کائنات سور گئی